بسم اللہ الرحمن الرحیم روحیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم آپ سب پر سلامتی ہو عزیز دوستو کہتے ہیں کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بلند ہے اگر انسان کا مقام فرشتوں سے بلند نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے سجدہ نہ کرتے آج کا ہمارا موضوع بھی اسی کے مطالق ہے تو چلیئے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا اس وقت چونکہ جنات بھی دربار سلمان علیہ السلام میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کا عام انسانوں کے ساتھ مناظرہ ہوا کرتا تھا عام لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے لیکن ان میں بعض شیاتین جنات بھی شامل تھے جنہوں نے انسانوں کو غلط اپنی طاقت اور سہر کے بلبوتے پر بھٹکانے کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا جبکہ قرآن پاک میں اس کی کوئی تعقید نہیں کی گئی تھی وہ جنات چونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے اس لئے بعض لوگوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کی نسبت سے ان جنات کی بوتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے عملیات شروع کر دیئے اس طرح کالے جادو یا سفلی عملیات کی بنیاد رکھی گئی لیکن سورة البقر کی آیت نمبر دو سو تین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا اور ان کا ان جنات کے عملیات سے کوئی تعلق نہ تھا یہ جنات شیعتین نقشہ سلمان علیہ السلام کے نام سے عملیات کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان سب کو سلمان علیہ السلام سے غیر منصوب قرار دے دیا ہے پھر اس معاشرے میں بدعمالی کا راج بڑھتا چلا گیا اور معاشرہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو گیا اب یہاں سے ان دونوں فرشتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے انسانی روب اور انسانی صفات دے کر زمین پر بھیجا علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو کسہ حروت اور معروت کے بارے میں روایت میں آتا ہے وہ پائے ثبوت تک ہے اور اس کا توقل یقینی ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دنیا کے پردے ہٹا دیئے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا کہ اہل زمین سنگین گناہوں میں مبتلا ہیں شراب نوشی ہے زنا ہے چوری چکاری قتل و غارت عام ہے اس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اے پروردگار یہ کیا ہے ہمارے رب ان کو تو نے دنیا میں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا اور ان کے تو حالت یہ ہے کہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں آپ فوری طور پر ان کی پکڑ نہیں کر رہے لہذا فرشتوں کو ان کے عمال دیکھ کر سخت بیزاری ہوئی اور انہوں نے ان کے لیے بدعا کی یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ میری ذات اہل زمین سے حجاب میں ہے پردوں میں ہے اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے اور تم سب چونکہ ہر وقت میرے پاس موجود ہو مجھے دیکھ سکتے ہو اس لیے تم پر میری حیبت اور خوف ہے تم میری عبادت اور اطاعت کرتے ہو جو خش یہ تم پر تاری ہے وہ اہل زمین پر نہیں ہے اس لیے ان سے یہ سب گناہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ملائکہ کو اس بات پر اتمنان نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنے میں سے نیک اور پارسہ فرشتے چن لو اور میں ان کو زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ میرے پردے میں جائیں گے تب ان کے عمال کیسے ہوں گے حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ نے اپنے میں سے تین فرشتے پیش کیے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسانی خواہش آتا کی اور پھر فرمایا جب تم زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر چار کاموں کی پابندی آئید ہوگی پہلا شراب نہ پینا دوسرا زنا نہ کرنا تیسرا قتل مت کرنا اور چوتھا بھت کو سجدہ مت کرنا یہ چار شرائط ان پر آئید کی لیکن جب ان کو زمین پر اتارنا چاہا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا میں تیرے سامنے رہ کر تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں میں زمین پر نہیں جاؤں گا اس نے عذر کیا اور پیچھے ہٹ گیا لیکن دو فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر آنے پر رضا مند ہو گئے ان دو فرشتوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں آسمان پر دیگر ملائکہ میں سب سے زیادہ عابد اور زاہد فرشتے تھے ان کو زمین پر اللہ تعالی نے اتار دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا یہ دونوں زمین پر آ گئے اس کے بعد ان کو اللہ تعالی نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر مقرر کر دیا لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تو یہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ایک طویل زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون ان کے پاس آئی جو بہت حسین و جمیل تھی کہتے ہیں کہ حسن و جمال کا یہ عالم تھا جیسے زہرہ ستارہ ستاروں میں سب سے حسین ستارہ ہے اسی طرح وہ خاتون بہت حسین تھی وہ ان دونوں حاروت اور ماروت کے پاس آئی اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے جو نفسانی خواہشات ان فرشتوں میں رکھی تھی وہ بھڑک اٹھی اور ان کے اندر اس کے ساتھ برائی کی خواہش پیدا ہو گئی انہوں نے اسے برائی کی دعوت کر دی کہ تم ہمیں اپنے ساتھ زنا کی اجازت دے دو اس پر خاتون نے کہا نہیں پہلے تم لوگوں کو میری شرط ماننی ہوگی شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک بت ہے پہلے تم میرے بت کو سجدہ کرو اور میرے دن میں داخل ہو جاؤ تو میں تمہیں زنا کی اجازت دوں گی انہوں نے کہا نہیں ہماری توبہ ہے یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا اس پر وہ خاتون وہاں سے چلی گئی پھر ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کو منظور تھا کہ خاموشی رہی اور ایک بار پھر وہ خاتون آئی اور اس نے وہ بات دوبارہ کہہ دی تو دونوں فرشتوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا اس عورت نے کہا کہ نہیں میری شرط ہے کہ پہلے تم میرے شور کو قتل کر دو تو میں تمہاری فریاد پوری کر دوں گی اس پر دونوں فرشتوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبھیرہ ہے یہ ہم سے نہیں ہوگا وہ کہنے لگی اچھا ایک کام کرو میرے پاس شراب ہے تم وہ پھیلو پھر میں تمہاری خواہش کو پورا کر سکتی ہوں اس پر دونوں فرشتے عاروت اور ماروت نے مشورہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے شراب تو چھوٹی چیز ہے کوئی بات نہیں پی لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دونوں اڑ کر اس کے مکان پر پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے شراب پی لی جب شراب پی لی تو اپنے حواس کھو بیٹھے اور مدھوش ہو گئے اس بدحواسی میں دونوں فرشتوں نے اس خاتون کے ساتھ صحبت بھی کی جس کا نام زہرہ تھا اس کے بعد اس کے شہر کا قتل کر دیا اس ڈر سے کہ یہ لوگوں کو ہمارے عملے بد سے آگا نہ کر دے اور پھر بدھ کو سجدہ کر کے شرک میں پڑ گئے جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین اور آسمان کے پردوں کو ایک بار پھر ہٹا دیا اور ملائکہ نے آسمان سے یہ سارا منظر دیکھ لیا وہ سب کے سب حیراند رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے جب دونوں فرشتوں کو ہوشایتو زہرہ خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو پل بھر میں تم آسمانوں میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسم آزم ہے اس خاتون نے ان سے وہ اسم آزم سیکھنے کے فرمائش کی اسم آزم سیکھنے کے بعد تینوں نے آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا لیکن زہرہ کو تو پہلے آسمان میں کھینچ لیا گیا اور ہاروت اور ماروت کے پر کٹ لیا گئے اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا یہ ان کی سزا کی شروعہ تھی اس کے بعد ان سے تمام فرشتوں والی صفات چھن لی گئیں اور ان کا اللہ تعالی آسمانوں اور دیگر ملائکہ سے براہ راست رابطہ ختم کر دیا گیا اس کے بعد وہ ایک کرسے تک زمین پر در بردر بھٹکتے رہے پھر انہیں پتا چلا کہ ایک نبی کا دور ہے جن کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کی گئی ایک دعا قبول ہو جاتی ہے وہ ان نبی کے پاس پہنچے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری توبہ کے لیے دعا کر دیں گے ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے حاروت اور ماروت کے لیے اللہ پاک سے رجوع گیا جس کا جواب یہ ملا کہ سزا تو انہیں ضرور ملے گی اب یہ دونوں خود سوچ لیں کہ دنیا میں لینی ہے یا پھر آخرت میں ان دونوں فرشتوں نے باہمی مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ دنیا میں سزا لے لیتے ہیں کیونکہ دنیا تو فانی ہے جبکہ آخرت کی زندگی تو عبدی ہے لہٰذا ایک روایت میں آتا ہے کہ راک نے موجود بابل کے مقام پر ایک کونہ ہے جہاں ان دونوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ وہاں پر لٹکے رہیں گے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جہاں وہ دونوں قیامت تک کے لیے الٹے لٹکے ہیں اس کے بعد انہیں واپس آسمان پر اٹھا لیا جائے گا اسی سبب آسمان پر فرشتے زمین والوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کیونکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کے حجاب میں ہونے کے باوجود اس کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے سبب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور جو نیک لوگ اپنی تمام زندگی اللہ کے راستے بار گزار دیتے ہیں ان کا اللہ کی نزدیک بہت بلند مقام ہے فرشتوں سے بھی بلند و برتر عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسون وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون کہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے